الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین استفا کل کی دو باتوں میں ہم نے عذاب شیخ سے متعلق یہ عدب بیان کیا کہ مشایخ نے لکھا ہے کہ سالک اپنے تمام احوال شیخ کے سامنے بیان کر دے تو جو اصلاح طلب باتیں ہیں ان کو نہ چھپائے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنا مرض جو ہے وہ ڈاکٹر سے چھپاتا ہے تو ایسا کرنے والا سالک اپنی منزل کو پاہ نہیں سکتا آج کی ان دو باتوں میں مشایخ کے لکھے ہوئے آداب میں سے ایک اور عدب بیان کرنے کا ارادہ اور وہ یہ ہے کہ مشایخ نے فرمایا کہ مرید اپنے شیخ کی اگر ہزاروں برس بھی خدمت کرے تو دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ لائے کہ میں نے شیخ کا حق ادا کر دیا اگر ایسا کرے گا اگر ایسا کرے گا تو طریقت سے خارج ہو جائے گا اللہ تو مشایخ نے لکھا کہ سالک اگر ہزاروں برس بھی شیخ کی خدمت کرے تو یہ نہ خیال دل میں لائے کہ میں نے شیخ کا حق ادا کر دیا اگر ایسا کرے گا تو طریقت سے خارج ہو جائے گا یہ جو مشایخ کے ہاں خدمت کروانے کا رواج ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ انڈ گول اس تصوف کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے اس کی انانیت مٹ جائے حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اقدستان وی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ تصوف اپنی میں کو مٹانے کا نام ہے تو ہر شیخ کی جاب ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ سالک کے اندر سے میں مٹ جائے انانیت مٹ جائے آجزی آ جائے لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شیخ کی جاب ڈسکرپشن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے وہ کیا کیا کرتب کر کے دکھائے گا مریدین کو اس نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ شیخ کے باطن میں سے انانیت کو نکالنا ہے تو یہ بڑا کام ہے اور یہ مقصد حاصل کرنے میں ایک جو بہت بڑا ہیلپ جو ملتی ہے وہ خدمت سے ملتی ہے خادم جو ہوتا ہے اس کی آٹومیٹیکلی پوزیشن نیچے ہوتی ہے جھکاؤ والی جگہ پہ آتا ہے تو اس کو چھوٹا بننا ہی پڑتا ہے تو خدمت میں انسان کو آجز بننا ہی پڑتا ہے اس لیے مشایخ کے یہاں یہ رواج ہے کہ خدمت کرنی ہے جو صحیح سالک ہوگا صحیح سالک سے مراد صحیح نیت والا سالک اپنے مقصد کو پہچاننے والا سالک ہوگا وہ خدمت کو بہت ہی اہمیت دے گا خدمت سے جی نہیں چرائے گا بلکہ خدمت اس کا اصل مقصد ہوگا اس لیے ایسا سالک جب شیخ کے پاس آئے گا وہ کوئی نہ کوئی خدمت کا کام دھونڈ ہی لے گا کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہونے جا رہا ہے اور اس نے اپنے مقصد کو بڑا کلیر رکھا ہوا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے خادم بننا ضروری ہے اس لیے مشایخ کا قول ہے کہ جو خادم بنا وہ ایک دن مخدوم بنا اور جو اپنے آپ کو دیکھتا رہا وہ محروم بنا ہمارے سلسلہ کے بزرگ گزریں حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ حضرت کی خانکہ پہ یہ ترتیب تھی کہ بزر کی نماز کے بعد حضرت مراقبہ کروا تھے اشراق کا وقت ہوتا تو اشراق کی نفلیں سارے جتنے بھی خانکہ پہ آئے وے مریدین تھے سب اشراق کی نماز پڑھتے اور اشراق کے بعد پہلا کام خدمت کا تھا سارے سالکین جو ہیں وہ جنگل میں جاتے اور لکڑیاں کاٹ کے لے آتے لکڑیاں لے آتے کیونکہ اس زمانے میں we're talking about آج سے سو سال پہلے کی گفتگو ہے یہ تو سو سال پہلے کی بات ہے electricity بھی نہیں ہوتی تھی بلکہ مسکین پورش شریف جس گاؤں میں یہ خانکہ ہے ساجس کا جانا ہوا ابھی بھی بہت ہی پسماندہ جگہ ہے ابھی بھی کھیت ہی کھیت ہر طرف ہیں بہت مشکل سے کوئی گھر چھوٹا اور ابھی بھی گھر پکے نہیں ہے اکثر کچھے گھر ہیں بلکہ وہاں کی مسجد جو ہے اس کے اردگرد بھی کچھے گھر سے اب کچھ کچھ پکے گھر نظر آن لے گئے تو اس وقت بھی علاقہ بہت کوئی ایسا گاؤں سے بھی تھوڑا سے کم لیول کی بستی ہے تو بارال electricity بھی نہیں تھی یہ جو لکڑی ہوتی تھی نا یہی ایک بہت بڑا fuel ہوتا تھا کھان نہ بننا ہے تو لکڑیوں کی ضرورت ہے روشنی کرنی ہے تو لکڑیوں کی ضرورت ہے سردیاں سخت ہوتی تھی تو سردی سے بچنے کے لئے بھی لکڑیوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اشراق کے بعد سارے جو ہیں وہ لکڑیاں جنگل سے لینے کے لئے جاتے خانکا کی خدمت شیئر کی خدمت کرتے حضرت کے بعض وہ زمانے میں آئے ہوئے تھے حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے عالم بھی بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ پھر حضرت کے خلفاء میں سے تھے وہ بھی بڑے عالم تھے خراسان کے علاقے کے تھے دیکھنے میں بہتی لہیم شہیم اور لمبے قد کے تھے خوبصورت پٹھان جس کو کہتے ہیں نویسے تھے ہمارے مولانا موسیٰ صاحب جیسے تھے تو بہرحال اتنے اونچی ہائٹ کے تھے حضرت کی خدمت میں آئے ہوئے تھے بڑے عالم تھے مگر یہ جب اشراط کے بعد سا آرے جاتے تو مولانا عبدالغفور رحمت اللہ علیہ بھی جنگل میں چلے جاتے لکڑیاں جمع کرنے کے لئے تھوڑے بہت باقی سالکین بھی محسوس کرتے کہ جی بڑے عالم ہے ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ کام کریں مگر کیونکہ حضرت خود بہت کلیر تھے کہ جی خدمت نہیں کروں گا تو آگے نہیں بڑھنا ہے اس لئے خدمت کرنی ہے تو بڑی زوق شوق سے خدمت کرتے بلکہ باقی سالکین تو چھوٹی سی گٹھڑی اٹھا کے لے آتے اور حضرت جو ہے وہ اتنا بڑا گٹھڑ اٹھا کے لے آتے اب آس پاس کہ گاؤں کے لوگ تھے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں اور حضرت کی خان کا پہ خدمت کرنے کے لئے شوق رکھتے ہیں اور دین میں آگے بڑھنا اور اس روحانیت میں آگے بڑھنے کی نیت لے کے آئے ہیں گاؤں والوں کو کیا پتہ ہو گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک بہت اونچ قد کا آدمی ہے اور اتنا بڑا گٹھڑ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو گاؤں والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی پیر صاحب نے جو ہے نا وہ خراسان سے گدہ مگوا رہا ہے اللہ اب بات پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ حضرت تک پہنچ گئے کہ گاؤں والے جو ہیں وہ مولانا کو یوں کہہ رہے ہیں حضرت نے بلالیا کہ جی مولانا عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ کہ مولانا آج سے آپ جو ہے نا وہ لکڑیاں جمع کرنے نہیں جائیے گا اب مولانا عبدالغفور رحمت اللہ علیہ نے عرز کی حضرت میں اپنی خوشی سے کرتا ہوں کہ اس خدمت میں میرا بھی حصہ ڈل جائے تو جو مورید صادق کے سچا مورید ہے وہ خود بخود خدمت کی راہیں ڈونڈتا ہے خدمت کا شوق رکھے گا اس کو بتا اسی سے آگے بڑھنا ہے تو بڑے ذوق شوق سے وہ کر رہے تھے حضرت نے فرمایا کہ نہیں آپ نے نہیں کرنا یہ اور وہ اتنا ان کو شوق تھا حضرت کا حکم تو پورا کرنا چاہ رہے تھے مگر خدمت سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت اتنی مجھے شوق ہے کہ میں خدمت کروں تو کوئی میرے سے غلطی ہو گئی کیا وجہ ہوئی کہ مجھے یہ خدمت کا موقع نہیں دیا جا رہا حضرت نے فرمایا نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی یہ گاؤں والے جاہل ہیں ان کو علماء کی قدر ابھی نہیں ہے تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو مال نام دلغفور احمد اللہ نے پوچھا حضرت کیا باتیں کرتے ہیں ان نے سچائی کا تعالیٰ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے خراسان سے گدہ مگوایا ہے اللہ اکبر ہمارے جیسا کوئی ہوتا وہ کہتا ہے کہ دیکھو واقعی جاہل ہیں گاؤں والے ان کو پتہ نہیں ہے عالم کی قدر کیا ہے مگر اللہ والے تھے ان نے کہا حضرت بلکل گاؤں والوں نے صحیح پہچانا ہے میں گدا ہی ہوں آپ کی خدمت میں انسان بننے کے لئے آیا ہوں اللہ اکبر تو جو صحیح سالک ہوگا وہ خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے گا خدمت کو بہت بڑی سعادت سمجھے گا خدمت بھی کرے گا پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا کہ خدمت کا موقع ملا تو عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے جس کے اندر خدمت کا شوق نہیں وہ اللہ والا نہیں بن سکتا یہ باقی بات ہے تو یہ ممکن ہے کہ ہر خادم اللہ والا نہ بنے یہ بھی ممکن ہے ہر خادم اللہ والا نہ بنے یہ ممکن ہے مگر ہر اللہ والا جو ہے وہ خادم ضرور ہوتا ہے اس نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں خوب خدمت کی ہوتی ہے اس راستے میں آکے بڑا ہی نہیں جا سکتا خدمت کیے بغیر تو خدمت سے دل چرانا یا خدمت کو بوجھ سمجھنا یوں سمجھ لیں کہ ابھی سالک کو یہ راستے کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب بھی ہو جاؤں روحانیت بھی پا جاؤں باطن کو بھی صاف کرلوں اور خدمت نہ کروں ایسا ممکن نہیں ہے کچھ خدام ایسے ہوتے ہیں کہ خدمت تو کرتے ہیں اور وہ خدمت کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے بڑھا کام کر دیا تو یہ جو خدمت کر کے احسان جتلاتے ہیں یہ احسان جتلانے والی انانیت ہی تو نکال نہیں ہے اس خدمت کے ذریعے سے تو ابھی انہوں نے خدمت کرنے کا جو سمر ہے وہ حاصل ہی نہیں کیا کہ مشاعق خدمت اس لئے نہیں کرواتے کہ کوئی ان کو خدمت کروانے کا بڑا شوق ہے وہ شیخ کی کیا ہوا مشاعق کی خدمت کا مقصد جو ہے وہ سالک کی میں کو مارنا ہے تو خدمت کر کے اگر جتلاتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں یہ خدمت کرنے کے بعد جو ہے وہ سالک یہ سنجھے کہ میں بہت ہی کوئی بڑی شہ بن گیا ہوں تو ابھی خدمت کرنے کا مقصد اس نے حاصل نہیں کیا کتابوں میں مشاعق نے لکھا ہے کہ اے دوست تو بادشاہ کی خدمت کر کے احسان نہ جتلا بادشاہ کی خدمت کرنے والے ہزاروں یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے کہ تجھے خدمت کے لئے قبول کیا تو جو صحیح سلوک کو سمجھنے والا سالک ہوگا آگے بڑھنے کی نیت رکھنے والا سالک ہوگا خدمت بھی کرے گا اور احسان بھی مانے گا خدمت کا اصل مقصد تو میں توڑنا ہے یہ دھوڑی کے خدمت کرنے کے بعد سالک جو ہے وہ شیخ کبھی شیخ بن جائے کچھ سالکین کی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی خدمت کی تو اب وہ راہ سلوک کے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں شیخ کو تو خدمت کرنے کے بعد آجزی بڑھنی چاہیے نہ کہ خدمت کرنے کے بعد سیٹھ بن جائے اور یہ مشایق کے کاموں میں سے کام ہے چاہے وہ سیٹھ ہو چاہے وہ بڑا عالم ہو چاہے وہ کوئی ہو یہ مشایق کے کاموں میں سے کام ہے کہ اس کو خادم بنائے چنانچہ حضرت عقدستان بھی رحمت اللہ علیہ کا ایک مریب تھا اور بڑا امیر تھا اس نے حضرت کو یہ آج سے سوہ سو سو سال پہلے کی بات ہے حضرت کو ایک لاکھ روپے کا منی آرڈر بھی جوایا یہ وہ زمانہ ہے جب مدرسے میں پڑھانے والوں کی تنخائیں دو یا تین روپے ہوتی تھی یا چار روپے ہوتی تھی تو یوں سمجھ لیں کہ ایک لاکھ روپے آج کے زمانے کے چالیس پچاس کروڑ روپے ہوا ہے یا اس سے بھی زیادہ اس سے کم نہیں ہوں گے تو بڑے نواب صاحب تھے وہ اتنا پیسہ ایک منی آرڈر میں حضرت کو بھی جوا دیا اب حضرت کیونکہ اپنے اس مرید کی طبیعت سے بھی واقف تھے اور خدمت کا مقصد تو سالک کو نیچے دبانا ہے اس کے اندر آجزی پیدا کرنی ہے نہ کہ خدمت کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو شیخ کا بھی شیخ سمجھنے لگے تو اس حدیعے اور اس خدمت سے حضرت کو محسوس ہوا کہ یہ اپنے آپ کو شیخ کا بھی شیخ بنانا چاہتا ہے تو حضرت نے اس کو یہ ایک لاکھ روپے کا منی آرڈر واپس بجوا دیا جب حضرت نے یہ ایک لاکھ روپے کا منی آرڈر واپس بجوایا تو وہ تو سٹ پٹا گیا کہ یہ ایک لاکھ روپے ابھی کوئی واپس کر سکتا ہے اس نے واپس بھیجا وہ منی آرڈر اور اس نے ساتھ یہ رکہ لکھ کے بھیجا کہ حضرت تھوڑا سا سوچیں آپ کو کوئی اور مرید ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو ایک لاکھ روپے کا حدیعہ بھیجے حضرت نے منی آرڈر پھر اس کو واپس بھیجوایا اور اس کے ہی اس رکے کے پیچھے لکھ کے بھیجا کہ تجھے بھی کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا جو تیرے ایک لاکھ روپے تجھے واپس کر دے تو مشائق کی خدمت کروانے کا مقصد یہ ہے کہ سالک کے اندر جھکاؤ آئے پہلا مقصد یہ ہے یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ شیح کے کام ہیں اتنا بڑا خان کا ہے یا مدرسہ ہے تو خاتموں کی ضرورت تو رہتی ہے تو ضرورت بھی ہے مگر ضرورت سے بڑھ کے سالک کی تربیت ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سالک آگے بہت بڑھ جائے خدمت کیے بغیر تو خدمت کرنا بھی ضروری ہے اور خدمت کرنے کے بعد احسان ماننا بھی ضروری ہے یہ اس راست کے اصولوں میں سے اصول ہے کچھ سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے شیخ کی خدمت کر لی ہم نے بڑا کچھ کر لیا شیخ کے لیے اب جو معمولات بتائے میں شیخ نے وہ کرنے کی ضرورت نہیں خدمت جو کر لی ہے اور خدمت کرنے کے وجہ سے شیخ نے مسکرا کے دیکھ بھی لیا ہے تو اب معمولات کی چھٹی ہو گئی ایسا نہیں ہے معمولات اپنی جگہ ایک چیز ہیں اللہ کی یاد ہے یہ خدمت اسی لیے تو کروا رہے ہیں کہ ان معمولات پر استقامت آ جائے تو خدمت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معمولات چھوڑ دیے جائیں معمولات ذکر اذکار مراقبہ یہ اپنی جگہ اور اس میں استقامت اور مداممت آ جائے اس لیے خدمت بھی کروائی جاتی ہے اب خدمت کروانی ہوتی ہے تو شیخ پھر ایسی خدمت لیتے ہیں جو ایک ضرورت ادارے کی ضرورت ہوتی ہے یا خانکہ کی ضرورت ہوتی ہے تو بہرحال مشایخ نے فرمایا شیخ کے آداب میں سے عدب یہ کہ مرید اپنے شیخ کی ہزاروں برس خدمت کرے پھر بھی دل میں یہ خیال نہ لائے کہ میں نے شیخ کا حق ادا کر دیا اگر ایسا کرے گا تو طریقت سے خارج ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں بھی مشایخ کے آداب کی ریائت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی باطن کا نور اطاف فرمائے وآخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمين دعا کریں والحمدللہ والسلاة والسلام وآلہ سیدہ الانبیائی والمرسلین اللہم سلی علی سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا محمد مبارک سلیم اللہم اننا نسألک علمن نافع وعمل متقبل ولسانا زاکر وقلبا خاشع ورزقا واسع وشفاء من کل لد وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ وآسحابہ اجمعین می رحمت کئی ارحمت رحمی نزاکم اللہ